اپوزیشن کے گبارے سے ہوا نکل گئی سینئر تجزیہکار عارف حمید بٹی کا دلچسپ تفسرہ سینئر صحافی اور تجزیہکار عارف حمید بٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان الیکشن مہیم میں سب سے آگئے ہیں تحریک ادم اعتماد پر حکومت کے اقدام کے بعد اپوزیشن کے گبارے سے ہوا نکل گئی سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آیا قبول کرنا ہوگا تفصیلات کے مطابق نیجید نیوز چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے تجزیہکار عارف حمید بٹی کا کہنا تھا کہ تحریک ادم اعتماد پر حکومت کے اقدام اور ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ پر سپریم کورٹ کی سماعت میں جو بھی فیصلہ آدالت کرے گی وہ حتمی فیصلہ سب کو قبول کرنا ہوگا کسی کو اچھا لگے یا برا کسی کی جرعت نہیں کہ اس فیصلے سے انحراف کیا جائے تجزیہکار عارف حمید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کے بجائے اس پر حملہ کروا دیتے تھے جج سائبان کو وکلا کو اپنی جان بچانے کے لیے کرسیاں دروازوں کے پیچھے چھپنا پڑتا تھا ہمارے ملک کے ماضی میں اس طرح کے واقعات ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دن با دن حالات مزید خراب ہوتے جا رہی ہیں اپوزیشن کے گبارے سے ہوا نکل گئی ہے وہ جس جوش اور جذبے سے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے اٹھے تھے وہ ماند پڑ گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے الیکشن مہم بھی شروع کر دی ہے اور اب وزیراعظم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سب کے دماغ میں یہ بات پختہ کر دیں کہ تمام اپوزیشن امریکہ کی غلامی میں چلی گئی ہے جبکہ نجات دہندہ صرف عمران خان ہی ہیں عارف امید بٹی کا کہنا تھا کہ اگر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو مان لیا جائے اور اگر انہوں نے سازش کی ہے تو گرداری والے معاملے پر ان پر آرٹیکل 5 آئید ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے کل کو اگر وہی لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا جو الزامات لگائے گئے ہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ان پر تحقیقات تو ضروری ہیں منی لانڈرنگ اور کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں کرپشن برائی نہیں ہے کیونکہ ہمارے تمام لیڈر سیاستدانوں پر منی لانڈرنگ کے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اس طرح تو شباز شریف بھی منی لانڈرنگ کیس کی پیشیاں بھگت رہا ہے زمانت ان کو ملی ہوئی ہے کبھی کوئی غریب آدمی زمانت میں توسیح کروا کے دکھائے ہمارے ملک میں کرپشن کا نظام بہت منظم ہے اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا بلکہ کسی کو حصہ نہ دیں تو وہ غلط ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس طرح تو علیم خان اور چودری محمد سرور کی جانب سے عثمان بزدار پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا سٹرنگ وزیراعظم پر الزام لگایا گیا ہے کہ ان کی بیگم کو انتہائی پیشے قیمت زیبرات دیے گئے ہیں جس پر انہوں نے ایک سرکاری افسر کو نکال دیا تھا